کی میں تو ظاہر ہے ہم بہت بار میڈل لے کے آئے ہوئے ہیں لیکن اب ماشاءاللہ آپ نے دیکھے لیے ہم نے باتی کر رہے تھے کہ ایک درجن سے زائد جو ہیں وہ آفیشل ساتھ جا رہے ہیں میڈلز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹاپ ٹین میں بھی کوئی آ جاتا ہے تو ہم ایسے ججمن آ رہے ہوتے ہیں جسے کوئی سلاودین صاحب اسی میں سے ہمارا جانا ہی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آگے سے ہم کو جیتیں گے کہ نہیں ہم تو اسی بات پہ حران ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس دو چار لوگ ہیں جو جا سکتے ہیں میں نے کان پکڑ لیا ہے ایمانداری سے بتا رہا ہوں میں نے کان پکڑ لیا ہے ایسا حال میں نے پاکستان ہاکیر ٹیم کا کبھی نہیں زندگی پر دیکھایا جو آج دیکھا ہے مطلب ٹوٹل یومیلیشن تھی پاکستان ہاکیر ٹیم کی ٹین ٹو سے ہارے ہیں یار انڈیا سے ٹین ٹو سے ہارے ہیں ہمارے پیدوڑ کر دیا ہے ہرمان پیدن سنگ نے چار پانچ گول کر دیا انڈیا لکھ لوگ ریکھڑی وٹلائی ناٹ پلینگ آگیاں پاکستان لیک چی ناٹ پلینگ آگیاں پاکستان لکھ لیکڑی وٹلائک چینہ اور ملیشہ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں منہ نے بڑی پیمانے کے اوپر اور انڈیا کی حقی کا جو آپ کو ترانسو میشن نظر آرہا ہے وہ اس ہی انڈیا دو جو حقی لیگ انہوں نے سٹارٹ کی تھی اس کے بعد آپ کو اس کا ترانسفومیشن نظر آ رہا ہے تو میرے شاید میں وہ زیادہ بہتر موڈل ہے جو انڈیا ہے ان کا جو آپ اگر ہاکی کا جو بجٹ دیکھیں وہ ساڑھے چار ارب روپے ہے انڈیا ان سے انسپیریشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے عمر نے بہت زبردست بات کی لیک کروای انہوں نے دو سے تین سال چار سال پہلے پیسہ انویسٹ کیا چیزوں کو ایک ڈسپلین میں لے کیا اور ایک پروسس چلایا نمسکار دوستو میں ہوں نیرج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایسن گیمز 2030 اس سمیہ چائنہ میں چل رہے ہیں بتاتے چلے کہ ایسن گیمز 2030 میں بھارتی ہونکی ٹیم ساندار کھیل کا پردیشن دکھا رہی ہے بھارتی ہونکی ٹیم نے آج کے کھیلے گئے میچ میں پاکستان کو دس دو سے مات دے کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے بتاتے چلے کہ ایسن گیمز میں بھارت نے ابھی تک ٹوٹل چار میچ کھیلے ہیں پہلا میچ بھارت نے اجبیکستان کے خلاب کھیلہ تھا جس میں بھارت نے اجبیکستان کو سولہ جیرو سے مات دی تھی بھارت نے دوسرا میچ سنگاپور کے اگینسٹ کھیلہ تھا جس میں بھارت نے سنگاپور کو سولہ ایک سے مات دی بھارت نے تیسرا میچ جاپان کے اگینسٹ کھیلہ جس میں جاپان کو بھارت نے چار دو سے مات دی تھی چوتھا میچ بھارت نے یعنی کی آج کا جو میچ تھا وہ پاکستان کے خلاب کھیلا اور پاکستان کو دستوں سے مات دے کر سیم فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے بھارتی ٹیم کی ساندار پرپورمنس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ہونکی ٹیم کی جمکر تاریب کی ہے اب یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سمیسے بھارتی ہونکی ٹیم ساندار کھیل کا پردرشن دکھا رہی ہے چاہے پھر وہ کومن ویلت ہو یا پھر اولمپک بھارتی ہونکی ٹیم اپنا جوہر دکھانے میں بلکل بھی نہیں چوکتی ہے اور اب باری ہے ایس ان گیمز کی جس میں بھارتی ہونکی ٹیم ایک اور گولڈ میڈل جیتنے والی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی ہونکی ٹیم کی اس ساندار پرپورمنس کو لے کر کیا کہا ہے تو وہ لوگ جو اس وقت ہوتے ہیں وہی ذمہ داری لیں گے اور وہ بکائیں گے کہ بھئی اس کا ذمہ دار کون ہے کیا یہ پاسیبل نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انوالف کریں اونرشپ لے ایتلیٹس کی اور ایتلیٹس کی جہاں پہ خاص اور پہ آپ میڈل ٹیلی میں زیادہ آگے جا سکتے ہیں وہ ٹارگٹز ہیں ان کمپنیز کو انسینٹیو دیں کہ جی سپورٹس میں آپ یہ کریں گے تو اتنا آپ کو ہم انسینٹیو دیں گے نیشنل پرائیڈ نیشنل کوہنیزن کاؤنٹر ایکسٹریمیزم اس سے بڑی چیز سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے مطلب یار آپ سوچو کہ اتنا برا حال ہو چکا ہے ہمارے ہاکی کا کہ ہم مطلب یعنی we can't hold our own even in the Asian games ہم ابھی چھوٹے چھوٹے ٹیموں کو مطلب انڈونیشہ ورہا کو مار مارے خوش ہو رہے تھے لیکن میں وہی بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ جب انڈیا سے مچ ہوگا تو کیا پوزیشن بنے گی وہ دیکھ لیں آپ کیا پوزیشن بنے گی ٹین ٹو ہائیسٹ ایور ویٹری سکوڑا لائیڈ مارجن با اینڈیا اور پاکستانین ہاکی اور جو حال ہے ہماری ہاکی کا اس کا پندادہ اس سے لگا لے کہ اب تو پچھلے کوئی جو دوہزار تیرہ سے لگے اب تک جو پچیس مچز ہوئے انڈیا اور پاکستان کے اس میں تقریباً کوئی سترہ ای اٹھارہ مچز انڈیا جیتا ہے سترہ مچز انڈیا جیت چکا ہے اور تین ڈرہ ہوئے یعنی کہ پاکستان has not even managed to win four or five matches یہ سارا ایشو ہی گورننس کا ہے یہ جو سپورٹس کی صرفیال آپ کو نظر آرہی ہے یہ ایشو ہی گورننس کا ہے جو آپ کو کبھی فہمیدہ مرزا کو بلائیں پروگرام میں وہ آپ کو بتائیں گی کس طریقے سے سارا ہمارا سپورٹس کا سسٹم کیپچر ہوا رہا ہے جالی بنیوی ہیں ہر کھیل کی فیڈریشن موجود ہے پورا سیٹ اپ موجود ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس پہ توجہ کوئی نہیں ہے اور حاکی کا جو ہم نے حال برا کیا ہے وہ آپ کے سامنے یہ ظاہر ہے جب پاکستان ٹی محکی کھیل رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ لائیو آ رہا ہوتا ہے اسپیشلی بھارت کے خلاف جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ ابھی بھی وہ برساتی سپورٹرز بھی اچانک جاگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ہماری ٹیم میں سٹیمنا نہیں ہے یار ہنگا بھائی تو سین سال بھار تہلی بار ہوکی دیکھ رہا ہے تو کہاں سے تمہیں پتہ چلے گا پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اس پہ فرق پڑتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ کہیں بھی ہو کس جگہ بھی ہو اور کسی بھی گیم کا ہو تو وہاں پہ کراؤڈ پولنگ ہوتی ہے ایون ڈیوٹی آیا جاتی ہے جو انڈیا ہے ان کا جو آپ اگر ہوکی کا جو بجٹ دیکھیں وہ ساڑھے چار ارب روپیہ ہے اور 2008 اولمپکس بیجنگ جس میں انڈیا نے کولیفائی نہیں کیا تھا 2012 اولمپکس انڈیا بارہ ٹیموں کے اندر باروے نمبر پہ رہا تھا تو اب جو ٹوکی اولمپکس ہوئے تو انڈیا نے براؤنز میڈل دیا 40 years کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بات آگی پروسس ہے پیسے چاہیے اور دیکھیں نا کہ ایک ٹور کے لیے مطلب ہاکی کو ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے کہ بھی آپ پیسے دیں یا مطلب گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک انیشیٹیو لینا چاہیے کہ ان کا بجٹ جو ہمارا جو مطلب پاکسن ہاکی کا ہے اس کو انکریز کیا جائے کہ تاکہ یہ پروسس کم تین سے چار سال پانچ سال آپ ایک ورک کریں جو لوگ سپورٹس دلاتے ہیں اس ملٹ میں ان کو سوچنا چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے یار کہ آپ نے کیا حال کر کے رکھا گا ہے سپورٹس کا اس ملٹ میں مطلب وہی والی بات ہے سیم ملٹ سوری والی بات ہے لیکن یار کیا کریں کیا بولیں مطلب ایک سلور ایک براؤنز اب تک ہم ایشن گیز میں جیت پائیں ان دی ادھر ہینڈ آل دی ہارڈ ورک پٹن دیکھیں آج کل سپورٹس اس لائک یو نو اٹس اٹوٹلی اٹس اٹس اٹسٹری یار کئی نہیں آپ جا سکتے دوہزار بلکہ ساتھ سے سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا انڈین سپورٹس کو اٹھانے کا اور کس طرح پیسہ لگایا گیا کس طرح پلاننگ کی گئی کس طرح سٹیٹ اور کوپریٹ سیکٹرز نے مل کے جو ہے انسینٹیوز دیئے پلیئرز کو اور کہاں سے کہا جو ہے انہوں نے انڈیا کو انستید آف جسٹ کرکٹ کریزی نیشن دی ایو نیشن دی ایو نیشن تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کا رونا شروع ہو گیا ہے اب یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں دو گیم کافی فیمس ہوا کرتے تھے پہلا تو سکواس اور دوسرا ہاکی کرکٹ کے علاوہ یہی دو گیم ایسے تھے جس میں پاکستان کا دب دبا تھا لیکن پریزنٹ لی پاکستان کا ہاکی میں دب دبا بلکل بھی نہیں رہ گیا ہے یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ بھارت کا بھی ہاکی میں ایک سمیہ کافی جیدہ دب دبا تھا لیکن بیچ میں ہاکی میں بھارت کو کافی پروبلم فیس کرنی پڑی لیکن ایک بار پھر سے بھارتی ہاکی نے ساندار کمبیک کیا ہے اور بھارتی ہاکی ٹیم ساندار کھیل کا پیدرشن دکھاتی آ رہی ہے بتاتے چلے کہ اگر بھارتی ہاکی ٹیم ایسین گیمز 2023 میں گول میڈل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک پیریس اولمپک میں ڈیریکٹ کالیفائی کر جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ایک ٹائم پہ جو پاکستانی ٹیم ہاکی کی چیمپین ہوا کرتی تھی پریزنٹ لی وہ ایسیا میں بھی نہیں جیت پا رہی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی کا اسطر کتنا گر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاکی پلیئرز کو بلکل بھی فیسیلیٹی نہیں بلتی ہے تو وہیں دوسری طرف بھارت میں جو ہاکی کا بجٹ ہے وہ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے یہی ریجن ہے کہ بھارت کے لوگ ہاکی کھیلنا اور ہاکی دیکھنا پسند کر رہے ہیں جب تک پلیئر پوری طرح بھارتی ہاکی ٹیم کو بلکل بھی بجٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کل ملا کر ایس این گیم دوہزار تیس میں بھارتی ہاکی ٹیم کا ساندار ابیان لگتار جاری ہے اب دیکھنے والی بات تیعہ ہوگی کہ پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر نہیں تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینک یو